حوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ خیر و خوان الرحیم میرے پہرے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھیلیت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ وظائف شیر کرنے جا رہی ہوں یہ الرحیم کا ہے الرحیم بڑا مہربان روزانہ ہر نماز کے بعد ایک سن مرتبہ یارحیم کا ورد کرنے والا دنیای عاقتوں سے انشاءاللہ اللہ کے پاک کرم سے محفوظ رہے گا اور مخلوق خدا بھی اس کے پر مہربان ہوگی جو شخص چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر مہربان ہو جائیں تو یارحیم کا عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے یارحیم بہت ہی بابرکت بہت ہی پیارا نام ہے اس نام کو جو بھی لے گا انشاءاللہ کسی بھی قسم کی جادو اور دنیاوی جو ہوتے ہیں فتنات ان سب سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ ہر قسم کے شرط سے بھی محفوظ رہے گا آئیے میں اب آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کرتی ہوں پہلے میں نے وظائف شیئر کیا اب میں آپ کو اس کا عمل بتاتی ہوں عمل کے شرائط وہی ہیں جو شروع میں بتا دیئے گئے ہیں یہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دیے جائیں گے جو یا رحیم کامل وظائف کرنا جاتا ہے ان کے لئے تو کوئی بھی شرائط نہیں ہے لیکن جو میں آپ کو پری کے حاضر ہونے کا شرائط بتاؤں گی یا رحیم کی پری جو تسبیح ہے پری ہے جو یا رحیم کی تسبیح کرتی ہے طریقہ کارس کا یہی ہے چالیس دن تک آپ روضہ رکھیں گے تحجد کے وقت آپ نو چندی جمعیرات عمل شروع کریں گے چھاسٹھ ہزار مرتبہ ہر رکت چھاسٹھ ہزار مرتبہ جو رکت ہے پہلے آپ توبہ کی دو رکت پڑیں گے اور اس کے بعد آپ چھاسٹھ ہزار مرتبہ بیٹھ کر ورد کریں گے تحجد کے ٹائم اور پھر اس کے بعد آپ نے جو دو نفل شکرانے کے پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور دعا کے بعد انشاءاللہ اکیس دن یا چالیس دن کے اندر اندر ایک پری صحبہ حاضر ہوں گی جو رحیم کی تسبیح کی مطلب کہ ہر وقت عبادت کرتی ہے رحیم کی تسبیح کرتی ہے یہ بہت ہی نایاب عمل ہے آپ نے جب یہ حاضر ہوگی تو آپ سے آنے کا بلانے کا مقصد پوچھیں گی کہ آپ نے مجھے کیوں گلایا آپ اس کو بلانے کی وجہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے کیوں گلایا اور جو بھی شرائط آپ کے ساتھ تیہ کرے گی آپ اس کے ساتھ تیہ کر لیجئے گا اور اس کو آنے کا جو ہے طریقہ کار بھی پوچھ لیجئے گا اور اس عمل کو برقرار رکھنے کے لیے چھاسٹھ ہزار مرتبہ آپ پورے ایک مہینے میں ادا کریں گے اور چھاسٹھ مرتبہ آپ جب اس کا کسی تنہائی میں چھاسٹھ مرتبہ آپ جب نام لیں گے یا رحیم وہ پری فوراً حاضر ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے تمام کام جتنے بھی آپ اس سے حکم کریں گے وہ اس کی تابداری کریں گے وہ تکمیل کریں گے اسی عمل کے ساتھ ارازت چاہتی ہوں میرے چینل کو سسکائب کرنا نہ بولیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آنے والی تمام ویڈیو بہت ہی باکمار بہت ہی نیاب عملوں پر ہیں اور اس عمل میں پرہیز لازم ہے پرہیز کی ویڈیو آخر میں پیش کرتی جائے گی تو آپ کو چاہیے کہ پرہیز کے ساتھ یہ عمل کریں اجازت دیں اپنا بہت صدا خیال لکھیں گا دعاو میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باپ آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ فردی کی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی موفی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ بعد عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ سلم کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لیا ہے چھوٹی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کے ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازم ہے حسار کے مجمعہ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے رجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر پتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازم ہے آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شوروگو نہ ہو اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترکی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جو میرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس ورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال دکھئے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد اب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیت آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پر شرائط طے کریں کیونکہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اترہ عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوالگارہ اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی خوبصورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط پر سو سمجھ کے ظاہر کیجئے گا یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کے تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سمجھے آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں ڈر خوب ہر عمل میں ڈر خوب ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوب یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص کیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حقدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص کیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ شکریہ